اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ آیت نمبر اٹھالیس فور ایٹ کا ترجمہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقَّ پھر نازل کی ہم نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ مُصَندِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو موجود ہے اس سے پہلے الكتاب میں سے وَمُهَئِمِنَا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَإِنَهُمَّا اور نگہبان ہے اس کی سو فیصلہ کرو تم ان کے درمیان بِمَا آَنزَلَ اللَّهِ اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمَّا اور مت پیروی کرو ان کی خواہشات کی عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَّ مُو مُوڑ کر اس سے جو آ گیا ہے تمہارے پاس حق لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعْتًا وَمِنْهَ أَجَاءً ہر ایک کے لئے تم میں سے مقرر کی ہے ہم نے شریعت اور راستہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّتًا وَآحِدًا اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا تم کو ایک ہی امت وَلَا كِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ لیکن یہ اس لئے کیا کہ آزمائے تم کو ان احکام کے بارے میں جو اس نے تم کو دیئے ہیں فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ سو تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں إِلَى اللَّهِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِئُكُمْ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو پھر آگاہ کرے گا تم کو بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ان امور سے جن میں تم اختلاف کرتے تھے استغفراللہ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَنْدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَئِمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْ لَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِذَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَئِرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ استغفراللہ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگے باں ہے لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے مو موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو ہم نے تم سے ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی اگرچہ تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت ہی بنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے لہٰذا بھلائیوں میں لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششیں کرو آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو آمین اللہم صل على محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسليما آمین 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 من شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ آمین یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ محب فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین بھائی شاہد بھائی ممشر کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما آمین ان کے اہل خانہ اور اولاد کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابِه وآہل بیتِه اجمعین آمین جزاکاللہ سات سات سترہ اللہ اکبر